جناب سپیکر ہم آئینی ذمہ داری ہے اور یہ واحد لیجسلیشن ہے کہ اس لیجسلیشن میں فیل ہونے سے کانسٹیچوشنل کانسیکونسز ہے کہ اگر یہ بالپاس نہ ہو جائے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے اسی کانسیکونسز کے پیش نظر ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بجٹ اگر پیش ہو اور اس پہ بحث ہو تو بجٹ کے پروپوزل اور اس کے ریکمینڈیشن بائی پارٹیزن بیسس پہ ہو لیکن اس مرتبہ حکومت نے جو کوشش کی ہے اس کمپیر ٹو لاس ٹائم جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی جناب سپیکر میرے پاس آپ کے کچھ فگرز موجود ہیں وہ لاسٹ اسمبلی کے فگرز موجود ہیں دوہزار انیس میں دو سو پچاس منے نے بجٹ سپیچ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اس مرتبہ آلموسٹ سکسٹی بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے ون ترڈ نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا میں صرف دو تین چیزیں جناب سپیکر گوشت گزار کرانا چاہ رہا تھا کہ یہ لیگل ایشیوز ہے یہ ان کے نوٹس میں میں ضرور لے آؤں ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جمہوریت نازق ہے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان سپریمو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت اور یہ پارلیمان اس برمودہ ٹرائنگل میں ڈب نہ جائے اتنا نان سیریس اٹیچیوڈ میں نے کبھی نہیں دیکھا بجٹ میں جس طریقے سے اس مرتبہ انکار آئے انہوں نے اپنی بھی بجٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک لفظ نہیں بولا میں صرف یہ سپیسپیک چیزیں وزیر کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں باوجود اس کے اس کے میں پہلی بات ان کو تو یہ یاد کراؤں گا کہ دلوئسٹ اکنامک گروت اگر کسی کے ہوئی ہیں تین کی ہیں ہمارے پارٹی کی چینڈر نے کمنٹیشن دے رہے ہیں اور وہ درگپے لگا رہے ہیں یہ یہی ریزن ہے یہ آپ کے بڑی سیریس کویسٹنز اے پی آئی ہے کہ اس کو نوٹ کر لیجیگے اس کا آپ نے سپیسپیک جواب دے رہا ہے باوجود اس کے کہ یہ میں پوائنٹ اٹھ کر آ رہا ہوں دلوئسٹ اکنامک گروت ان کا ہے ہسٹری میں لوئسٹ اکنامک گروت نہیں ہوا تھا جتنا ان کا ہے دلوئسٹ ریمیٹنس اس مرتبہ اس حکومت کے ہیں دلوئسٹ پار ان اکسچینج ریٹ ان کا ہے دلوئسٹ ڈالر اکسچینج ریٹ ان کے وقت میں ہوا ہائیسٹ انفلیشن ان کے طرف ہوا ہے دلوئسٹ نمبر اپ پیپل جو ملک کو چوڑ رہے ہیں وہ ان کے وقت ہوا ہے ہائیسٹ نمبر اپ پیپل جو آوٹ اپ سکول ہیں اس کے وقت میں ہوا ہے ہائیسٹ نمبر اپ انیمپلائیمنٹ ان کے وقت میں ہے اور the highest date to GDP ان کے طرف ہے جناب سپیکر میں تین چیزیں ان کے نے گوشت گزار کروانا چاہ رہا تھا وہ تین یہ سب سے پہلے جس طریقے سے 45% یہ لے کے آ رہے ہیں لیکن یہ تین چیزیں میں چاہتا ہوں کہ یہ specifically نوٹ کر لے PIA پہ میں آتا ہوں پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم PIA اور اس کے ساتھ 9 جو ڈسکوز ہیں ان کو ہم پراویٹائز کر رہے ہیں یہ سارے ایسٹس ہزار بلینز کے ورد ہیں بلہ آپ کے بجٹ ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ریالائزیشن ترٹی بلین ہوگی ہزار عرب کا ایسٹ بیچ کر کے ترٹی بلین کیسے ہونا ہے دوسری بات یہ کہ جو پراسز آپ نے اپنی سپیچ میں کہا ہے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نویمبر 2023 میں CCI نے PIA کی پراویٹائزیشن کی اپروول دی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ CCI کا اپروول کا لینا لازم ہے یہ سپریم کورٹ کا پیسلہ ہے سٹیل مل کے کیس میں لیکن خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ پیرامیٹر سٹ کیے تھے کہ کوئی بھی پیسلہ CCI کا ہو ان ایسٹس کا بھی تو وہ پالیسی ڈیسیجن کیر ٹیکر سٹ اپ نہیں لے سکتی جنابی سپیکر اگر آپ نہیں لے سکتی تو کیر ٹیکر سٹ اپ کا PIA کو پراویٹائز کرنے کا پیسلہ غیر آئینی ہے وہ سپریم کورٹ کے پرنسپل کے خلاف ہے آپ کے کیر ٹیکر سٹ اپ نویمبر میں آپ کو وہ پالیسی نہیں دے سکتی تھی کہ PIA کو آپ پراویٹائز کرے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے پراویٹائز کرنے ہزار بلین کا اور آپ کو ترٹی بلین کے ایسٹ آنے ہیں تو آپ نے ایک ڈاکومنٹ وہاں پریڈیوز کروایا پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ PIA کو ایمرٹس لے رہی ہے PIA کو لے رہی ہے سعودہ ریبیا ابھی آپ نے تو ایسے نامعلوم قسم کی کمپنیز دے دی ہے کہ یہ کمپنیز کہاں سے آپ نے پری کوالفائی کیے اس کی ساتھ یہ آپ نے بجٹ ڈاکومنٹ ہمارے پاس رکھا اگر آپ نے کیا ہے تو پار جو فینانس منسٹر ہے میرا اس سے سپیسپیکلی یہ کوسچنز ہوگا کہ آپ نے اس کو تو بائے فرکیٹ کر کے اس کے جو ایسٹ تھا اور اس کا لاز تھا سکس انڈرین ٹوئنٹی بلین وہ آپ نے دوسری کمپنی کو ٹرانسپر کیا پھر آپ انکم ٹیکس میں کیوں کر ایمنمنٹ کر رہے ہیں کہ کیری فارڈور لاز آپ دس سال تک آگے لے کے جائیں گے پی آئی اے اگر آپ پرائیوٹائز کریں اور اس کا خسارہ آپ نے پاکستان کی دوسری کمپنی کو ڈال دیا تو جو بندہ پی آئی اے لے گا اس کو دس سال کے لیے لاس کیری فارڈور کرنے والا پرنسپل یہ آپ ضرور ایکسپلین کریں ٹو دا ہاؤس کیری فارڈور پھر نہیں ہو سکتا یہ تو آپ ان کمپنی کو نواز رہے جو کمپنی ان کو لے گی اس کے ساتھ ہی میں ذکر کروں گا جنابی سپیکر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم بیلنس بجٹ لے کے آئیں گے میں کہتا ہوں آئین کی یہ ریکوائرمنٹ ہے نیشنل فینانس کمیشن کہ اس میں سپریم کورٹ کی جو کنسٹیچوشن کی ورڈنگ یہی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ اگر کریں تو وہ بیلنس اور ایکول ہو یہ دونوں لفظ کنسٹیچوشن میں موجود ہیں جناب فینانس صاحب فینانس منسٹر نے اس کو ریفر کیا تھا لیکن میں کہوں میں نے صرف ان کی کمیونکیشن والا اٹھایا ہے آپ نے کے پی کے کو آؤٹ اپ ہنڈر ان پوٹی ٹو صرف گیارہ پروجیکٹ آپ نے دیئے تو ایسے بجٹ کیسے بیلنس اور ایکول ہوگا کہ آؤٹ اپ ون ہنڈر ان پوٹی ٹو آپ صرف بارہ دے رہے وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے آپ اس پہ نظر ثانی کریں دوسری بات جو میں آپ کو سیکشن فور میں توجہ دلانا چاہوں گا سپریم کورٹ نے سند آئی کورٹ کے کیس میں یہ بھی پیرامیٹرز توے کیے تھے کہ فینانس ایک میں بل میں آپ کیا کچھ لے کے آ سکتے ہیں آپ اس بل میں سیکشن فور میں ابنڈن پراپرٹی کے امنڈمنٹ کر رہے ہیں آپ کینلی وہ ججمنٹ دیکھ لیں اس کے مطابق اس لاؤ میں تو فینانس بل امنڈمنٹ نہیں ہو سکتے تو ایک فینانس بل میں جو آپ امنڈمنٹ نہیں کر سکتے اس کو بیچ میں نکال دیں پی آئی اے کو جو دس سال کے لیے کیری فارڈ وہ لاسز آپ دے رہے ہیں اگر پرائیوٹائزیشن کے بعد وہ انکم ٹیکس جسٹیفائی کریں یہ غلط ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو وہ کر دیں دوسری بات انفسی والا یہ کنسٹیچوشنل ریکوائرمنٹ ہے آپ کائنڈی اس پہ نظر سانی کریں شکریہ جی شکریہ